بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کافی ویوز کے میسے جاتے ہیں کہ حکیمزا کو ایسا نسخہ بتائیں جس کے استعمال سے ان کا مادہ منی بھی گھڑا ہو منی کی جو کترے خارج ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو نفس میں سختی برقرار نہیں جاتی وہ بھی ٹھیک ہو جائے منی پتلی ہے منی گھڑی ہو جائے جرسین کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے کوئی سانسا گریل نسخہ بتا جائے ان ویوز کے لیے میں آکا سانسا نسخہ لے کر آئے ہوں بہت سانسا جی نسخہ ہے وہ بہت ہی زبدست ہے یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ پھر آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھئے گا کہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفاہ دیتے ہیں اس نسخہ کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کسی بھی عمر میں کسی بھی کہہ سکتے کہ موسم میں آپ جی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں نسخہ آپ نوٹک فرمالیں صرف جو چیزیں ہیں آسانی کے ساتھ آپ کو مجھے جائیں گی کسی بھی دعا خرنا سے کسی بھی دنیا کے کونے میں چلکہ اسبگول چلکہ اسبگول آپ نے لینا ہے پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام موسلس سفید انڈیا ایک نمبر لینی پچاس گرام اور کوزہ مصری اس میں آپ نے ڈالنی ہے پچاس گرام شگر والے مریض ہیں وہ اس میں کوزہ مصری نہ ڈالیں وہ کوزہ مصری کے بغیر اس کو استعمال کر لیں کوزہ مصری کے علاوہ اور چلکہ اسبگول کے علاوہ باقی جو اجزاء آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پونڈرہ کر لینے بھریک بھی اس لینے اب وہ بھریک ہو جائیں پھر آپ اس میں کوزہ مصری ڈال کر اس کو مزید یعنی کہ پونڈرہ کر لیں ساری اجزاء کو اور آخر میں آپ نے ساری تیار شدہ دبائی میں چلکہ اسبگول مکس کر دینا ہے یہ نسخہ آپ کا تیار ہے ایک بڑا چم یعنی کہ داس گرام خراہ کا آپ نے صبح خالی میدہ کم از کم ایک پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینے اور ایک چمد شام کو خالی میدہ یعنی کہ کھانا کھانے سے ایک گرنڈہ پہلے ایک پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ نسخہ کھا لینے اس نسخہ کو آپ کم از کم تین ہفتے لگتار استعمال کرے زیادہ دیر بھی استعمال کر سکتے لیکن کم از کم تین ہفتے لازمی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے منی بگرہ بھی ڈاڑی ہو جائے گی نفس میں سختی بھی بھر کر رہے گی نفس میں سختی جہاں ڈیلا پر اس وقت بنتا ہے جب منی کی قلت ہو جب منی پتلی ہو جب منی میں سپرم کمزور ہو جائے اس وجہ سے یہ سارے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ نسخہ آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے اگر قبض بگر رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگی اس میں چھٹکا ہے سب گول ڈالا گیا ہے اور جو شگر والے مریض ہیں وہ قوضہ مصری نہ ڈالیں وہ قوضہ مصری کے بغیر اس نسخہ کو بنا کر استعمال کر لیں جو بائی از رات دودھ کے ساتھ نہیں کھا سکتے وہ دودھیں مکس کر کے کھا لیں یا دہیں مکس کر کے کھا لیں یا کسی بھی پروڈ کا شیخ تیار کر کے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس نسخہ کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں اور پانچ وقت کے نواز پندی کے ساتھ پڑھنے یا تواز تغفار کرنے یا غلط کاریوں سے بچنا ہے غلط کاموں سے غلط چیزوں سے غلط سوچ سے بچیں گے تو آپ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا شکریہ تبیرز جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب جن سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے جنہوں کو سبسکرائب کر لیں دعا میں اجاز رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم